آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کسی کمینے کے محتاج نہ ہو اس سے زیادہ بچپن کس کا پاک ہو سکتا ہے جو آئے تو کعبہ میں اس سے زیادہ جوانی کس کی پاک ہو سکتی ہے کہ شادی ہو تو جناب سیدہ سے اور اس سے زیادہ بڑا پاک کس کا پاک ہو سکتا ہے کہ جائے تو مسجد سے یعنی تینوں چیزیں پاک قرآن آیا ہے انسانی بشریت کی ہدایت کے لیے یعنی بچپن بھی پاک جوانی بھی پاک بڑا پا بھی پاک تو ذہنوں کو پیدار کیجئے گا اپنے بھئی ادھر ادھر نہیں دیکھنا توجہو میری طرف رکھئے گا قرآن آیا بشریت کی ہدایت کے لیے بچپن بھی پاک کرے جوانی بھی پاک کرے بڑا پا بھی پاک کرے انسان آیا بشریت کی ہدایت کے لیے اب اس سے زیادہ بارث قرآن سے پاک کون ہو سکتا ہے جو آئے تو کعبہ میں جس کی شادی ہو تو جناب سیدہ سے جو جائے تو مسجد میں اب اسی بارث قرآن کا وہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں کہ جن کے سگے بیٹے یہ کہتے ہوں کہ ہمیں کوڑے وہ مارے جنہوں نے خود کبھی نہ پی ہوں جیو جیو نرائے حداری جیو ماشاءاللہ سید کا آنا میرا اس بات کا اشارہ ہے کہ اب ہمیں جانا چاہیں قرآن کے پہلے دس سپارے بھی پاک قرآن کے آگے والے دس سپارے بھی پاک ماشاءاللہ قرآن کے درمیانی دس سپارے بھی پاک بے شک بے شک اب یہاں پر ایک جملہ کہتا جاؤں اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے بھی کہا ہے کہ ان کا مقابلہ وہ کیسے کر سکتے ہیں توجہ ہے آپ کی بسم اللہ بسم اللہ امام حسن کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا یبنا رسول اللہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تاریخ کے جملے ہیں سنی شیعہ دونوں کتابیں میں موجود ہیں اپنی کتاب سے تمہیں پڑھنے ہی را قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے اس نے کہا یا امام اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا اور آپ اپنے رب کی تصویح کریں اور آپ کا دشمن ابتر رہے گا توجہ ہے ساروں کی آپ کا دشمن ابتر رہے گا آپ کا دشمن ابتر رہے گا ابتر سے مرادی یعنی بے اولاد رہے گا آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا تو یا امام یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا پلسپہ ہے قرآن جو ہے وہ تو غلط بیانی نہیں کر سکتا قرآن تو غلط بیانی نہیں کر سکتا قرآن تو انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے تو قرآن غلط بیانی نہیں کر سکتا قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کا دشمن افتر رہے گا یعنی آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا یہ دیکھیں آپ کی کتنے دشمنوں کی اولادیں پھر رہی ہیں کربرا میں دیکھیں تو دس لاکھ آئے تھے نا اور مقابل میں بہتر تھے یا امام یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ کا دشمن افتر رہے گا آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا آپ کا دشمن افتر رہے گا اگر سمجھ کے بھی آپ نہ بول سکے اب تر رہے گا لیکن یہ کتنے آپ کا دشمن فر رہے ہیں یہ کتنے آپ کا دشمن فر رہے ہیں امام نے فرمایا اس خود خاموش تمہیں نہیں پتا یہ ہوتے کسی کے ہیں کہلاتے کسی کے ہیں آپ سلامت رہیں یہ ہوتے کسی کے ہیں کہلاتے کسی کے ہیں اور جب کہلائیں کسی کے تو پھر خواہش رکھنا کہ ہم جنت میں جائیں گے ہوتے کسی کے ہیں کہلاتے کسی کے چلیں یہ فلسفہ بھی یہ فلسفہ بھی اب حال کرتے چلیں اب بات آ ہی گئی ہے تو یہ فلسفہ بھی حد کر لیتے ہیں اللہ نے کہا جنت جنت بنائی ہے اللہ نے بٹوائے گا محمد کے صدقے میں بٹوائے گا علی سے آہا بے شک غلط بات تو نہیں کی اللہ کہہ رہا ہے جنت بنائی ہے اللہ نے دے گا محمد کے صدقے سے بٹوائے گا علی سے کیوں پوچھ لیں یا اللہ یہ مادرہ کیا ہے جب تونے کو بنائی ہے تو تو خود تقسیم کر لے محمد سے تقسیم کروا دے علی سے کیوں کروا رہا ہے تو کہا تمہیں نہیں پتا میں اللہ ہوں میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں میں کائنات کا خلق کرنے والا ہوں ہر بندہ میرے دروازے پر آ جائے گا گوڑ جنت دے دے بھگوان جنت دے دے عشور جنت دے دے بچہ جو ہے ہر بندہ میرے دروازے پر آ جائے گا اور آ کر کہے گا گوڑ جنت دے دے عشور جنت دے دے بھگوان جنت دے دے مالک جنت دے دے عیشور جنت دے دے تو میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں میرے رحم آ جائے گا اپنی قوم مجھے رحم آ جائے گا اپنی قوم پر تو اسی لیے میں جنت تقسیم نہیں کروں گا میں نے کہا مالک بھئی توجہ ادھر رکھئے گا اہلِ سخن اہلِ ادم اہلِ علم کا مجمع ہے اگر یہاں پر جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے دکھ لگرے گا مالک تو خود نہیں تقسیم کر سکتا تو محمد سے جنت تقسیم کروالے کہا تمہیں نہیں پتا مالک صلی اللہ علم کا بیکر ہے تمام امت مسلمان میرے محمد کے پاس آ جائے گی اور کہے گی میٹھے مدنی جنت دے دے میٹھے مدنی جنت دے دے یا رسول جنت دے دے یا رسول اللہ جنت دے دے اے حسنین کے نانا جنت دے دے اے فاطمہ کے بابا جنت دے دے اللہ خود بھی جنت نہیں باتے گا محمد سے بھی جنت نہیں بٹوائے گا کہا علی سے جنت اس لیے بٹواؤں گا کہ مسلمان تو مسلمان منافق بھی جنت میں نہ جا سکے آپ سلامت لیں علی سے جنت اس لیے تقسیم کرواؤں گا کہ کافر تو کافر توجہ ہے منافق بھی جنت میں نہ جا سکے جناب سلیمان فارسی مولا علی کے پاس آئے اور کہا یا علی کتنے دن ہو گئے ہیں کوئی موجزہ نہیں دیکھا توجہ ہے پیچھے والوں کی توجہ رکھئے گا فینشن جملے کہہ رہا ہوں میں توجہ کیجئے گا میری طرف یا علی کتنے دن ہو گئے ہیں کوئی موجزہ کوئی موجزہ نہیں دیکھا جناب سلیمان کو مولا علی نے ہاتھ فکڑا اور ایک قبرستان میں لے آئے اور قبرستان میں آ کر ایک قبر کے آگے دعا مانگی اے قبر والے کم بے ازن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو وہ بندہ کھڑا ہو گیا قبر سے باہر وہ کہا یا علی کیا حکم ہے وہ کہا حکم یہ ہے کہ اپنے قبیلے والوں سے جا کے کہو کہ علی نے مجھے آزاد کر دیا کیا آبار کیا آبار علی نے مجھے آزاد کر دیا ہے اب ایک اور قبر پر آئے اور یہاں پر آ کر ٹھوکر ماری اور مردہ زندہ کر دیا توجہ ہے یہاں پر ٹھوکر ماری اور مردہ زندہ کر دیا اور مردے نے زندہ ہو کر کہا یا علی کیا حکم ہے کہا جاؤ اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ علی نے آزاد کر دیا ہے اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ علی نے آزاد کر دیا ہے جناب سلیمان کے ہاتھ کون کامنے لگے اور کامتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر جناب سلیمان نے مولا علی کے طرف دیکھا اور دیکھا کہا یائلی یہ کیا ماجرہ ہے سمجھ نہیں آرہی یائلی یہ کیا ماجرہ ہے سمجھ نہیں آرہی پہلے پہ آپ نے کہا کمبے اسم اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا اور دوسرے پہ آپ نے ٹھوکر ماری یائلی یہ ماجرہ کیا ہے سمجھ نہیں آرہی پہلے پہ آپ نے اللہ کے حکم سے کیوں کہا اور دوسرے پہ آپ نے ٹھوکر کیوں ماری بھئی ذہنوں کو بیدار کیجئے گا پہلے پہ آپ نے اللہ کے حکم سے کیوں کہا اور دوسرے پہ آپ نے ٹھوکر کیوں ماری یائلی سمجھ نہیں آرہا یہ ماجرہ کیا ہے یائلی سمجھ نہیں آرہا یہ ماجرہ کیا ہے جناب علی نے جناب سلیمان کے کندوں پہ ہاتھ رکھا اور پھر زہنوں کو بینار کیجئے گا کندوں پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہا سلمان یہی تو میں دنیا والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں پہلی کہ میں نے دعا اس لیے مانگی کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ علی خدا نہیں اور دوسری پہ ٹھوکر اس لیے باری کہ میں خدا نہیں مگر خدا کے علاوہ کسی کا محتاج بھی نہیں تاکہ دنیا والوں کو سمجھ آ جائے توجہ رکھیں بلکل آخری جملہ فینشنگ جملہ کہہ رہا ہوں دامنے وقت میں بلکل بھی منجائش نہیں ہے آیت قرآن کی پڑھ کے آپ کی ذہمت تمام کرنے لگاؤں فینشنگ جملہ توجہ ادھر رکھئے گا علی خدا نہیں مگر خدا کے علاوہ کسی کا محتاج بھی نہیں تو پھر اللہ رب العزت قرآن میں دوبارہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے سنو دن بنایا تمہارے لیے رات بنائی تمہارے لیے دن بنایا تمہارے لیے سورج بنایا تمہارے لیے چاند بنایا تمہارے لیے اور تمہیں اپنے لیے بنایا قرآن پڑھوں حدیث تو میں پڑھ نہیں رہا قرآن پڑھوں میں ذہنوں کو بیدار کیجئے گا اللہ کہہ رہے دن تم لے لو رات تم لے لو سورج تم لے لو چاند تم لے لو لیکن یہ جو ستارے ہیں نا ان کا کنٹرول میں نے اپنی طرف رکھا ان کو میں نے اپنے کنٹرول میں رکھا ذہنوں کو بیدار کیجئے گا نتیجہ دے کے فینشنگ جملے کہہ رہے ہیں توجہ رکھیے گا لیکن یہ جو ستارے ہیں combin تو میں نے کہا تو میں نے کہا مالک ستاروں کو تُنہیں اپنے کنٹرول میں کیوں رکھا جب دھت تُنہیں ہمیں دے دیا رات ہمیں دے دی سورج ہمیں دے دیے چاند ہمیں دے دیا تو ستاروں کو اپنے کنٹرول میں کیوں رکھا ستاروں کو ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں رکھا ستارے ہمیں کیوں نہیں دے دیے تو آواز آئی کہ تمہیں نہیں بتا اگر ستارہ ایک دن علی کے دروازے پہ آئے تو تمہاری مرضی نہیں میری مرضی کے ساتھ ستارہ اگر تمہارے درمالی کے درمازے پر آ جائے تو تمہاری مرضی کے ساتھ نہیں کس کی مرضی کے ساتھ میری مرضی کے ساتھ اب یہ تو جملہ ہے یہ آخری فینشنگ جملہ ہے یہ آپ سب کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں ذہنوں پر بیدار کیجئے گا پھر اللہ آگے سورے یاسین میں ارشاد فرما رہا ہے وَيشَمْسَنَ جَلِلِ مُسْتَقَلِ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ